دوستو شجری منون کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں فائزہ اپنے پرانے آشک کی وجہ سے بہت پریشان ہوگی کہ اگر اس کے بارے میں جنیت کو معلوم ہو گیا وہ مجھے کمپنی سے نکال دے گا دوستو فائزہ بہت پریشان ہوگی کہ میرا بھانڈا نہ پھوٹ جائے دوستو دوسری طرف کومرو گھر آئے گی وہیں اس کی نظر چوہے پر پڑ جاتی ہے وہ چھوٹے سے چوہے سے ڈر جاتی ہے اور سارا گھر سر پر اٹھا لیتی ہے وہیں کومرو کی میٹ اپنی میڈم کو کہے گی آپ ڈرے مت میں بھگاتی ہوں چوہے کو وہیں آکرکار کومرو روم میں چلے جاتی ہے اور وہیں یلیس کومرو کا آواز سنتی ہے اور بھاگی بھاگی گھر پر آتی ہے اور کومرو سے پوچھتی ہے آکر کیا ہوا ہے وہیں یلیس کومرو کا حال چال بھی پوچھتی ہے دوستو یلیس کو معلومی نہیں ہے جس لڑکی سے وہ دوستی بڑھا رہی ہے وہ یلیس کی دشمن ہے اور اس کے ہزبن کی کلفرن بن چکی ہے دوستو یلیس یہ سمجھتی ہے کومرو میری اچھی دوست ہے لیکن کومرو یلیس کو دھوکہ دے رہی ہے اور اس کے ہزبن کے ساتھ مزی لے رہی ہے وہیں دوستو دوسری طرف یلیس اپنے گھر آئے گی اور اسمہ صاحبہ کو ساری حقیقت بتا دیتی ہے کہ کومرو ایک چوہے سے ڈر گئی ہے بس اسی کا یہ آواز تھا دوستو اسمہ صاحبہ کہے گی پاگل لڑکی ایک چوہے سے ڈر گئی دوستو دوسری طرف عمر اپنے والد کے لئے پریشان ہو جائے گا کیونکہ عمر اپنی پریشانی اپنے والد سے بیان کرتا ہے لیکن دوستو وہیں خوبصور سی لڑکی آ جاتی ہے اور اس آدمی کی خدمت کرنے لگ جاتی ہے پھر عمر وہاں سے چلا جاتا ہے